ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال ہے سب کے میں الحمدللہ ٹھیک ہوں اور رہی ہو پاپ سب بھی ٹھیک ہوں گے یہاں میں نے بنا لیا تھا اپنا مزیدار سا ناشتہ ناشتے کے ساتھ ہی میں نے بنائی تھی مزیدار سی چائے چائے تو دن میں ایک دفعہ میں نے ضرور پینی ہوتی ہے ناشتے کے آگے پیچھے پی لیتی ہوں ورنہ میں زہر کی نماز پڑھنے کے بعد نہ ضرور چائے بناتی ہوں ایک ہی دفعہ میں پیتی ہوں دن میں پہلے میں نے دو دو دفعہ بھی پیا کر دی تھی لیکن یہ ہوتا ہے کہ میں نے اب ایک دفعہ کر دیا جیسے کہ یہاں سردک کافی زیادہ ہوتی ہے تو جن کے گھروں میں ہیٹنگ ہوگی نہیں ہوتی تو یہ والے الیکٹک بیڈ ہیٹنگ میٹ چھتے ہیں وہ تو مست یہ لے کے آئیں ہمارے گھر الحمدللہ کمپلیٹ ہیٹیڈ ہے لیکن یہ ہے کہ ان کو جلانے سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے بندہ بہت زیادہ تھکاوٹ وغیرہ محسوس کر رہے تو پھر انہیں چلا کے لیٹ جائیں تو ایسے ہوتا ہے جیسے آپ کو کوئی دوبار ہے اس کی فیلنگ آتی ہے اتنا بندہ پرسکون ہو جاتا ہے حاصل پر جو ورکنگ بوائز ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ مست ہونا چاہیے ایک تو سردی سے بچاؤت ہے اور سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی تھکاوٹ وغیرہ جو بھی زیادہ کام وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی پرسکون یہ چیز ہے اور آپ نے آپ پہ بھی تھوڑے سے پیسے لگا لیا کریں کہ جتنے کماتے ہیں وہ پاکستان ہی نہ بیج دیا کریں آپ نے آپ پہ بھی تھوڑا باتا خرچہ کار لیا کریں کوئی بھی یہ نام کے ٹکے آپ کے ساتھ کوئی نہیں لگ رہے اس کے بعد یہ میں نے کیرٹین ٹریٹمنٹ کتنے کوئی دنوں سے مگوایا ہو تھا تقریباً دو ہفتوں سے یہ میرے گار آیا پڑا ہوا تھا تو مجھے یہ تھا آج کھولوں گی کار کروں گی تو اس کا بھی اچھا خاصا لمبا کام تھا تو جس کی وجہ سے میں نا اسے چھوڑی تھی آج کار لوں گی کار کار لوں گی جیسے کہ آپ کو ڈبا دیکھیں دازہ ہو رہا ہے کہ یہ کرلی ہیرز کے لیے ہے اگر تو کرلی ہیرز فالے چاہتے ہیں کہ ان کے بال سلکی شائنی اور سٹریٹ ہوں تو پھر وہ یہ والا کیرٹین ٹرائی کر سکتے ہیں لیکن اس کا یہ ہے کہ اس کی اتنی کوئی زیادہ سرک پائی ہے بہت زیادہ میند لگتی ہے ایک تو اگر آپ کے پاس ہے نا کوئی بندہ جو آپ کے بال اچھے سے سٹریٹ کار دے پھر تو آپ اس کو مسٹ لیں ورنہ اکیلے بندے کے پاس کا روک نہیں ہے یہ یہ میں نے امازون سے مگوایا تھا مجھے سیونٹین نائنٹی نائن ایرو کا ملا تھا اور اس کے اندر سے یہ ایک شیمپو نکلا ہے اور ایک کنڈیشنر ہے اور ساتھ میں یہ جو اس کا ماسک ہے کنڈیشنر کا یہ وہ نکلے ہیں شیمپو سے بالوں کو پہلے اچھے سے واش کرنا ہے اس کے بعد یہ والا جو ماسک ہے اس کو اپلائی کرنا ہے then آپ نے کنڈیشنر سے بالوں کو واش کرنا ہے یوٹیوب پہ آپ یہ لکھیں گے تو آپ کو کافی زیادہ اس کی ویڈیوز وغیرہ آجیں گے سرچ میں تو آپ دیکھ کے ان کی کافی بھی کر سکتے ہیں جیسے جیسے انہوں نے میٹھر جو بھی دی ہے اس کے اوپر تو ساری دوسری لینگویجز لکھی ہوئی تھی انگلیش والی کوئی بھی نہیں تھی باقی اٹالین تھی جرمن تھی ایک دو اور بھی لینگویج تھی تو ان کی تو ہم کو سمجھ آنی کوئی نہیں ہے لہٰذا یوٹیوب کے اوپر لکھیں تو ایزیلی پھر بندے کو سمجھ آ جاتی ہے جیسے جیسے اس کا ٹریٹمنٹ ہے جو بھی آپ نے کرنا ہے میں نے اللہ کا نام لے کے شروع کر لیا تھا اگر تو آپ کے پاس چار پانچ گھنٹے ہیں فری تو پھر تو آپ اس کام کو شروع کر لیں ورنہ تو ایک دو گھنٹے کا یہ کام نہیں ہے چلیں جی سٹیپ پائی سٹیپ خجل خواری سٹارٹ کرتے ہیں ساب سے پہلے جو انہوں نے اس کے اندر شیمپو دیا ہے اسی شیمپو کے ساتھ بالوں کو اچھے سے واش کر لیں گے خجل خواری بھی جس وجہ سے کہہ رہی ہوں وہ بھی چال کے آگے آپ کو بتاتی ہوں اور پہلے ساب سے میں اچھے سے بالوں کو واش کروں گی بالوں کو ٹاول ڈرائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پھر یہ والا ماسک جو ہے پھر اپلائی کرنا ہے اور اگر تو آپ کے بہت زیادہ لمبے بال ہیں تو پھر بھی یہ والا ماسک چل جائے گا کیونکہ میرے ماشاءاللہ اچھے کار سے لمبے اور ہیلتی بال ہیں تو مجھے یہ کافی رہا تھا اگر کسی کے پتلے یا ہلکے بال ہیں پھر تو ہافی کام دے جائے گا ہافی کبھی use آ جائے گا اگر تو آپ کو اچھا لگا تو پھر ہی next use کریں گے نہیں تو پھر یہ جائے گا بالوں کو ٹاول ڈرائی کرنے کے بعد سائٹ پہ ماسک اپلائی کیا بلکہ دونوں سائٹ پہ میں نے ماسک اپلائی کیا اور اسے خوشک ہونے دیا خوشک ہونے کے بعد میں نے بالوں کو کار لیا تھا بہت ہی اچھے سے straight اتنا اچھے سے straight کرنے آپ نے بال جتنے آپ کی ہمت ہوگی تو میں نے جتنا ہو سکتا تھا میں نے اچھے والے straight کر لیا تھے اس کے بعد پھر جو conditioner ہوگا conditioner کے ساتھ ہی آپ نے بالوں کو کار لینا ہے واش دو تین گھنٹے تو آپ نے لازمی رکھنے ہیں تو واش کرنے کے بعد مجھے تو کوئی اتنا کوئی خاص result کوئی نہیں تھا ملا جس کی وجہ سے میں خجل خواری کہہ رہی تھی میں یہی سوچ رہی کہ 17 18 یورو جو ہے نا بلکل وہ فضول ہی میرے گئے ہیں اس سے پہلے تو اس کے اوپر یہ تو already لگا ہوا تھا جو ماسک وغیرہ تو بال بھی اتنے اچھے واش نہیں ہوئے تھے کیونکہ انہی کا جو conditioner وغیرہ انہوں نے دیا تھا نا اس کے ساتھ واش ہونے تھے ایک دو دلائیاں یہ دلیں گے بال وہ پتہ نہیں عجیب سی رسیاں سے بان گئی تھی کیونکہ اس سے بال اتنے اچھے سے straight نہیں ہوئے تھے میں نے کہا تھا نا ایک بندی کے واسکار روگ نہیں ہے اگر ایک دو آپ کے پاس کوئی helper ہے تو ضرور آپ اس کی help لیں اور اس سے اچھے سے straight کروائیں تھوڑے تھوڑے بال کر کے میں نے ویسے کوشش تو خود کی تھی لیکن یہ ہوا تھا کہ میرے سے بہت اچھے straight نہیں ہوئے تھے جس کی وجہ سے میں اسے 10 out of 5 ہی دوں گی کیونکہ میں بھی اچھے straight کر لیتی بال تو پھر میرے مزید اچھے ہو جاتے یہ ہے کہ میں نے کہا ہے چلے ایک try ایسے کریں گے کہ کسی اچھے سے جو straight وغیرہ کر لیں گا نا تو means kopaler وغیرہ بندہ یہی treatment لے کے جائے تو وہ آپ کے بال اچھے straight کر کے دیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ result مزید اس کا اچھا نکلے اس کے بعد میں نے chicken pieces بنائے تھے chicken pieces میں نے اس طفعہ ذرا تھوڑے سے different بنائے تھے باقی میں chicken کے جو pieces بناتی ہوں نا اس کے اندر لسن پیاس کا بھی powder شامل کرتی ہوں اور اس طفعہ میں نے یہ کیا تھا کہ سبز مرچی اور لسن پیاس کا بھی میں نے fresh والے جو نا وہ use کیے تھے انہیں اچھے سے paste بنا کے نا تو بہت زیادہ مزید تھا مرچی تو ایسے بھی مجھے ہر چیز میں بہت ازاند ہوتی ہے fresh والی جو سبز مرچ ہے نا وہ والی اس کا آئل ایسے عجیب سا ہو جاتا ہے نا خاص طور پر میدے والی جو بھی چیز بنائی جائے نا تو وہ آئل ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنا کوئی پرانا آئل ہے نا یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ دو تین دفعہ اپنے چیز کو کیا ہے نا آئل وغیرہ کیا ہے تو پھر جلدی سے discard کرتے تھے لیکن پاکستان میں ہی ہوتا تھا کہ ہم بہت زیادہ چیزوں کو fry کر کر کے تو پھر کہیں جا کے آئل کو discard وغیرہ کرنے کا بارے میں سوچتے تھے ماما ماما پیٹ کاتل لگیو باٹ پاچو اب میں تھاک گئی ہوں پاس اتنی کافی ہیں اس کا میں نے اتنی دفعہ ہیسٹیل بنایا ہے یہ تانگا میں بڑا کتی ہے بات نہیں مانتی ہے گوڑیا بندی بانجو آئلہ یہ والی ہسپینڈ کی شرٹ تھی جو ڈائنم کی ہوتی ہے نا جیسے شرٹ جو ایسے راف سی لگتی ہے نا دیکھنے میں لیکن ہے یا نہیں تھی لیکن ہسپینڈ نے اسے پہنتے نہیں تھے ایسے عجیب سے اس کے لوگ تھی نا تو پھر میں نے کہا چلیں اسے تو کام میں لیا جائے نا بیٹی کی جو گڑیا نا اس کی فراغ میں نے اسے بنا کے دی تھی اتنی کو وہ ہوش ہو رہی تھی اب جو بھی اسے کپڑا نظر آتے ہیں کہتے ہیں ماما اس کو کاٹ کے نا آپ مجھے فراغ منا دیں مجھے یہی ڈار ہے کہ اس کے سامنے میں نے ایک تفہہ بناتو لی یہ نہ ہوگا یہ کسی دن نئے کپڑ کو کاٹتے یہ اس کے بعد ہم لوگ نیکس دے چلے گئے تھے بیٹے کے سکول میں میں گئی تھی انہوں نے کوئی ٹابلو گئرہ ہے انہوں نے اپنا بنایا ہوا تھا جو پیرنٹس کو انہوں نے انوائٹ کیا تھا آپ لوگ بھی آئیں تو میں گئی تھی بیٹے کو دیکھ رہے تھے ماشی اللہ انہوں نے چھوٹ چھوٹی پرپارمنس دی ہوئی تھی آپ نے نیکسٹ آپ نے آپ زندگی کیسے گزارنے ہیں یہ وہ والی ہے انہوں نے وان ڈیز ایسے ہوگا ہم اٹھیں گے اور become a rich ایسے ایسے کریں گے جو بھی ساب کے ایمز ہوں گے وہ آپ نے اپنے ایمز کے بارے میں بتائیں گے آگے نیکسٹ نیکس زندگی میں ہم نے کیا کیا کرنا ہے اس طرح کی چھوٹ چھوٹی اب لوگ انہوں نے تیار کی ہوئے تھے آپ نے دہروی میں ہم ویڈیو تو پناتے جائیں ہم آپ کے سکول کے بھی ویڈیو پناتے جاتے ہیں سارے آپ کے دن آتے ہوئے جبتے ہیں یہ سارا اوزائبو والا ایریا ہے جہاں آپ اس طرح پر فارمس سے گھرہا ہے کچھ بھی کرتے ہیں ادھر سے آجیں اندھر سے نیچے بلکہ یہ کی بات ہے یہاں بھی سیڈیاں ماں بھی ہیں اللہ ۔ اللہ ۔ ہم یدی جسenci سیڈیاں ملے تبین ایک بول گی ہے آپاں اس پر کیا تبین یک تبین یک تبین رہتا ہے اب سمترین 블� dz�کرس ملے تبین ہنو ہنون ہنے ہونی ہنے 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 دل ہنے نٹ ہنن ہنن ہن مجھے ایسا لئے ایسا لئے ایسا لئے انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ